اسلام علیکم سٹوڈینٹ سوپ سوکے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور جو آپ کے تو ٹرومہ ملا تھا یعنی کہ ایمڈی کیاڈ کو دیکھ کر جیسے وہاں پہ کوئیسٹنز آئے جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا تو اس ٹرومہ سے بھی اب آپ باہر نکر رہے ہوں گے اور جو آپ پریشان ہو رہے تھے اس پریشانی کو بھی دور کر رہے ہوں گے اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس قدر خراب سچویشن ہوگی تھی بچوں کی کہ کئی بچے رو رہے تھے مجھے بتا رہے تھے ایون کہ ک بچے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہرٹ میں پین ہو رہی ہے کہ اس قدر ہم پریشان ہو رہے ہیں اس قدر ہم ڈپریشن میں چلے گئی ہیں گھر والے ہم سے پوچھ رہے ہیں کئی لوگ جو ہیں ان کو تو گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو حسنا دے رہے ہیں لیکن کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو سپورٹ بھی نہیں کرتی تو وہ بچے بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا پلیئر فارم ہمیشہ آپ کے لئے ویلیبل ہے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ہونا تھ تھا وہ ہو چکا ہے اب آپ ریلیکس ہو جائیں انٹینشنوں سے باہر نکل آئیں دیکھیں انسان جو ہے نا اس کو آگے بڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر ایک فیل ہو رہے ہیں تو آپ پھر وہیں پر رک جائیں دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ آج تک جتنے بچے ایم ڈی کیٹ دیتے ہیں نا وہ ایف ایسی میں توپر رہے ہوتے ہیں میرٹرک میں توپر رہے ہوتے ہیں تو ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہم نے آگے ایم ڈی کیٹ میں بھی اچھے مارکس لینی ہے اور ا لیکن کیا ہوتا ہے جب یہاں پہ آکے اس طرح کے مارکس آتے ہیں اس طرح کا سسٹم ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا ہے تو پھر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں پہلی بار جب کوئی بندہ فیل ہوتا ہے نا تو اسے اس چیز کا بہت زیادہ جھٹکا لگتا ہے تو بس یہی کام ہوئے آپ کے ساتھ بھی آپ ایک ٹروما کے اندر چلے گئے تھے تو اب آپ نے اس کو ریکور کرنے دیکھیں لائف یہاں بھی ختم نہیں ہو جاتی لائف آگے بڑھنے کا نام ہے اگر یہاں پہ آپ کھ� دیکھیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ مجھے پتہ ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو ہے نا سوسائیڈ تھارٹس آگلی ہوں گے کہ ہم اپنی جان دے دیں اس زندگی ختم ہو جائے ہم اس زندگی میں کیوں ہیں تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکالیں آپ نے آگے بڑھنے ہیں اب میں آپ کو سیلیشن دوں گا جو سیلیشن دوں گا اس کو لازمی سون لیجئے گا مجھے بہت زیادہ انبوکس آ رہے تھے میں اپنی سرڈیز میں بیزی ہوں میرے خود اگز اس لئے میں بھی میں آپ کو رسپونس نہ کر سنگی سکو انبوکس میں تو آپ یہ باتوں کو لازمی سن لیں تاکہ پھر بعد آپ نے انبوکس میں نہ پوچھیں ایسا نہ ہو پھر میں آپ کو رپلائی نہ دوں تو پھر آپ نراز ہوں کے سر رپلائی نہیں کر رہے دیکھیں اب آپ نے کرنا کہا ہے ایسے بچے جن کے ایف ایسی میں مارکس ہیں ون تھاؤزنڈ جن کے ون تھاؤزنڈ مارکس ہیں ان کے لیے یہ سیجیشن ہے کہ وہ امپروف نہ کریں امپروف کرنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ایف ایسی کو امپروف نہ کریں چاہے وہ فریشر ہے چاہے وہ رپیٹر ہے یا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پر ایڈوینڈ کر رہے لیکن میں اپنی سیجیشن بتا رہا ہوں اگر آپ کے ون تھاؤزنڈ مارکس ہیں آپ امپروف نہ کریں بلکہ آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں کسی بی ایس بیپارٹمنٹ میں یا کسی اور فیل میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے مجھ سے نہ پوچھے گا کہ سر ہم کس فیل میں جائیں مجھے اس چیز کا ایڈیا نہیں ہے میں جسٹ ا ام بی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں مجھے ام بی بی ایس بی ڈی ایس کا پتہ ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ کیا فیل کا کیا سکوپ ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اب خود دیکھنا ہے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گوگل پہ کریں کسی ایسے بنتے سمیلیں جو اس چیل کا ہو آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ نے اس میں ایڈمیشن لے لینا ہے یہ ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جن کے ایڈمیشن میں مارکس اچھی ہیں آپ نے اب کرنا کیا ایڈمیشن وہ پہ لے لینا ہے وہاں پہ آپ اپنے سٹوڈیز کیجئے گا اگلے سال جیسے ہی ایم ڈی کیڈ کا ٹائم آئے گا آپ نے اپنے دو مہینے پہلے اسے آپ نے ایم ڈی کیڈ کی تیاری کرنا شروع کر دینا ہے پیاری آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے آپ نے ایم ڈی کیڈ بھی دے لینا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا اس سال ضائع نہیں ہوگا دیکھیں اگر آپ یہ سال ضائع بھی کرتے ہیں پھر اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر اگلے سال بھی نہیں کر پاتے اس طر سسٹم رہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ میں ایڈمیشن لے لیں تاکہ آپ کا سال ویسٹ نہ ہو آپ کے پاس کوئی اوکشن تو ہو کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم بال کرتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ جن کے ون تھاؤزنڈ سے مارکس کم ہے ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ امپروو کریں امپروو انہوں انجسٹ ایم ڈی کیڈ کو نہیں کرنا وہ اپنی ایسے سبجیکٹ جن میں مارکس ان کے کم ہیں ان کو امپروو کریں ری ریپیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں تو فرسٹ ایر کرتے ہو پوری یہاں سیکنڈ ایر پوری کرتے ہو یہاں آپ دونوں کلاسز یعنی ایف ایسے کمپلیٹ کرتے ہو تو اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ ریپیڈ کرنا چاہتے ہیں یا امپروو انپروو میں یہ ہوگا کہ آپ کے جس سبجیکٹ میں مارکس کم ہے وہ صرف آپ اسی سبجیکٹ کو فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کے اگزیم دو گے تو یہ سجیشن ہے میری آپ نے اگر اس طرح کرنا ہوا اگر آپ کو بہتر لگے تو کیجئے گا باقی نہیں تو آپ ایڈمیشن لے لیں کہیں پہ دل کو چھوٹا نہ کریں دیکھیں جسٹ ایم بی بیس پہ آکر لائف ختم نہیں ہوتی اگر آپ حالات دیکھیں ایم بی بیس کی سرج کر لیجئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ادھر ایم بی بیس کر رہا ہوں تو آپ مجھے پوچھیں کہ سر آپ کیوں کر رہے ہیں ایسی بار نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جسٹ ایک بار سرج کر لیجئے گا کہ اس کی ریشو کا ہے جوز کی یہ جسٹ ایک کریز ہوتا ہے فیم ہوتا ہے ہمارے یہا پاکستان میں ایم بی بیس میں آنے کا تو میں ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کر رہا جس کا شوق ہے وائیڈ کورٹ پہننے کا اسے ہے اور اللہ کرے یہ شوق اس کا پورا بھی ہو لیکن ایک آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس یہاں نہیں ہوا تو لائف ختم ہوگی کوئی بار نہیں کئی بار جو ہے نا ہمیں کچھ موڈ پر کچھ اہم فیصلے لینے پڑتی ہیں تو یہ وائس نوڈ بس لمبا ہو رہا ہے لیکن بس یہ سجیشنز ہیں کیونکہ آپ پریشان ہو رہے تھے تو یہ ہم سے ب دیکھا جاتا اور ہاں گریس مارکس کے بارے پوچھیں سن لیں انشاءاللہ گریس مارکس سب کو ملیں گے ایشو آپ کا بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے پی ایم سی تک ایشو جا چکے آج بلکن کی میٹنگ بھی ہے جو بھی اس کا فیصل ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا ہم بوکس آن کیجئے گا اس کے بارے میں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا یونیورسٹیز نے جو ایم سی کو دیئے کچھ کیز میں بھی مسٹیک ہیں ہر صبح کا میں بتا رہا ہوں صرف ایک صبح کا نہیں کہہ رہ تو وہ تمام مسٹیکس ریموب دی جائیں گی اور بچوں کو گریس مارکس دیے جائیں گے اب کیا سسٹم ہوگا کیا پلیسی ہوگا یہ بات میں پڑا لگ جائے گا باقی ریلیکس رہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے آپ نے نراض نہیں ہونا گھر والوں کو بھی تھوڑا سمجھائیں اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اور باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے بہتر کریں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس فیمان اللہ